دوستو انسان کی دس ہزار سال کی ریکارڈڈ ہیسٹری کا پہلا سبق ہے کہ تاریخ میں آج تک کوئی بھی ملٹری گورنمنٹ نہیں چل سکی فوجی جنرلوں نے ملک ضرور جیت لیے لیکن یہ لوگ آج تک کوئی ملک چلا نہیں سکے دنیا کی ہر فوجی ریاست آخر کار خدم ہوئی اور اس کے بعد اس کا ناؤ نشان تک مٹ گئی آپ سکندر سے سٹارٹ کر لیجئے سکندر بیس سال کی عمر میں میسہ دنیا کا بادشاہ بنا دنیا کو جیتنا شروع کیا اور اس نے تینتیس سال کی عمر تک گیرہ ملکوں اور چھپن لاکھ کلومیٹر علاقہ جیت لیا اس کی سلطنت یونان سے سٹارٹ ہوتی تھی اور ہندوستان میں ختم ہوتی تھی سکندر عراق کے شہر بابل میں دس جون تین سو تئیز بی سی میں مر گئے اور اس کے مرنے کے صرف پانچ سال بار دنیا میں اس کی سلطنت کا ناؤ نشان تک ختم ہوئے آپ چنگیز خان اور حلقو خان کو بھی لے لیجئے چنگیز خان نے دو نئی جنگی ٹیکنکس ہی جات کی سپیٹ اور تیر منگول ایک مہینے کا سفر ہفتے میں تائی کر لیتی تھی یہ لوگ گوڑے کی پیٹ پر نیند پوری کر لیتی تھی دوسرا منگول دنیا کی پہلی پھوچ تھی جو دوڑتے گوڑے کی پیٹ سے تیر چلا لیتی تھی چنگیز خان نے ان دونوں ٹیکنکس سے آدھی دنیا کو جیت لیا اس کی سلطنت چین سے جارجیا تک فیلی ہوئی تھی یہ شہر جلانے اور کھوبریوں کے مینار بنانے کا بڑا شکیم تھا یہ کھوبریاں اور یہ مینار آج بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہیں حالاکو خان اس کا پودا تھا اس نے اپنے دادا کا نام زندہ رکھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا دوپھان تائیمور چنگیز سلطنت کا آخری بات سے ثابت ہوا اور یوں یہ سلطنت بھی تاریخ کے پیپورس میں گم ہوئے آپ تائیمور کی مثال بھی لے لیجئے کیش کے اس اس بیجنرم نے کمال کر دی یہ ہاندھی کی طرح اٹھا بھگولی کی طرح دوڑا اور پینتی سال کی عمر میں دنیا کے اٹھاوند ملک جیت لئے اس کی سلطنت بھی سمرکان سے تمشکس ایلکزنٹریا مصر سے سائیبیریا اور ایران سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی یہ بادشاہوں کا بادشاہ کہلا رہا تھا یہ ستارہ فروری چودہ سا پانچ میں مر گیا تائیمور کے بعد اس کی صرف دو نسلیں اس بڑی سلطنت کا بوجھ اٹھا سکی تیسری نسل کے آنے کے ساتھ ہی تائیمور کی پوری سلطنت تتر پتر ہوئی یہاں تک کہ مزید دو نسلوں کے بعد زہیر الدین بابر آنڈی جان سے با کر ہندوستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے آپ آورنگ زیب کی بھی مثال لے رہی ہے یہ ہندوستان کی تاریخ کا تیسرا بڑا بادشاہ تھا جس کی سلطنت شمالی ہند سے جنوبی ہند تک پھیلی ہوئی تھی یہ اکیس فروری ستارہ سو ساتھ میں اس کی ڈیٹھ ہو گئی اور اس کے مرنے کے چند سال بعد اس کا ہندوستان چھوٹے چھوٹے ٹکڈو میں تقسیم ہو گئے اور یوں یہ سلطنت بھی تاریخ میں دفن ہو گئی نادر شاہ دورانی تاریخ کا پہلا حکم رام تھا جس کے پاس چھے لاکھ ریگولر آرمی تھی اس کے پاس تنخہ دار پھوج تھی اس کی سلطنت بھی ایران سے آرگوینستان اور انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی دو جون ستارہ سو سنتالیس میں نادر شاہ کو خوبشان شہر میں قتل کرنے گئے اس کے قتل کے صرف دو گھنٹ کے بعد اس کی پوری پھوج بھی تتر بتر ہوئی اور اس کا جنازہ تک اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں بچا آپ ہٹلر کی بھی مثالیں لیجئے یہ جنوری 1933 اپریل 1945 تک حکومت میں رہا اور اس نے ان بارہ برسوں میں دنیا کے بیس ملک جیت دی ہٹلر نے اس وقت کی دو سپر پاورز کو گھنو پردائے لیکن یہ ہٹلر 30 اپریل 1945 کو خودکشی پر مجبور ہو گیا پیچھے رہ گئی سلطنت تو وہ اس کی موت سے پہلے ہی بکر چکی تھی یہ تاریخ کی چند مثالیں ہیں آپ اگر ان مثالوں میں سمرٹ اشوک علاؤدین کھیل جی خوازم شاہ محمود گزنوی نپولین بناپار اور سٹلن کو بھی شامل کر لیں تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے محمود گزنوی